ایزان اگرام اوقار نوجوان کو یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر اگر وہ چلنا چاہے تو میرے نبی سے پوچھے آقا سب سے زیادہ برکت کون سے نکاح میں ہے حضور نے فرما اِنَّ اَعْضَمَن نِكَاحِ بَرْكَتًا اَيْسَرُهُ مَأُنَتًا اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس نکاح میں خرچہ کم کیا گیا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کا مطلب کنجوسی نہیں بخالت نہیں جس کی جتنی حیثیت ہے اسے اعتبار سے کرے اپنی حیثیت سے زیادہ ٹانگ میں نہ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو بخالت بھی نہ کرے غربہ اور مساکین کو خوب کھلائے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے تقریباً گیارہ نکاح اس میں سب الگ الگ قسم کے ہوئے ہیں جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا حضور کی عمر پچیس سال کی تھی اور آپ تجارت کر رہے تھے اور تجارت کا مال تھا آق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا اس میں لوگوں کی دعوت بھی ہوئی ایک نکاح ہوا حضرت سودا رضا تعالیٰ نہا سے وہ اس نکاح میں صرف خجوریں باٹی گئیں اور کچھ بھی نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا حضرت محمود سے نکاح کیا اس میں تو بکرہ زبا کر کے ولیمہ کیا حضور پاک میں اور اتنی بڑی دعوت کسی اور میں نہیں کیوں یہ میں حالات بتا رہا ہوں جب تمہارے پاس مال تھا یا مال آیا ہے اس اعتبار سے تمہیں کرنے کی اجازت ہے اور جب نہ ہو تو کرزہ لے کر کے دکھاوا کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے شادیوں کے لیے اس طرح سے لوگ مکروز ہو جاتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی پتہ نہیں عزیز عزیز چیزیں اٹھا کر بیشتے ہیں نہیں صرف چار لوگوں میں مجھے مو دکھانا رہتا ہے مو دکھانا رہتا ہے نکاح کرنا ہے بیٹی کا نکاح کرنا ہے فلاں کا اور آج کے معاشرے سے میں نوجوانوں سے کہوں گا میرے سننے والے جتنے نوجوان ہیں اگر نبی سے محبت کرتے ہو اس ملاد میں ایک عزم کر لو ایک اہد کر لو ہم میں سے جس کا نکاح ہوگا ہم جس سے نکاح کر رہے ہیں ہم سسر کے لیے بلا بن کے نہیں اتریں گی ہاں آج بہت سارے داماد بلا بن چکے ہیں بلا ہیں وہ وبا ہیں اس لیے کہ بیٹی ایک بار دیا ہے اور یہ بیماری زندگی بھرکی لگا لیا ہے ہاں کئی لوگ ہیں اسے کڑوی ضرور ہے میری بات جس نے اپنی بیٹی دیا ہے اور وہ پیچھے لگ گیا ہے کل ہی ایک خاتون میرے پاس آئی شادی ہو کر کے اس کے نو سال ہوئے ہیں بچے بھی ہیں روتی ہوئی آئی کہہ رہی ہے کہ میری اس کی ماں بیوہ ہے اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا برسوں پہلے اور برسوں پہلے میرے باپ کی جو پراپرٹی تھی خاندانی وہ میری بیوہ ماں کو ملی ہیں وہ کچھ لاکھ روپے آ گئے ہیں اور جیسے ہی میرے گھر میں معلوم ہوا ہے شوہر نے مجھے باہر نکال کے گھر بھیجا ہے جا تیری امہ کو جو پراپرٹی میں ملا ہے اس میں سے دو لاکھ مانگ کے لکھا معاذ اللہ ربین بھیکاریوں سے کیوں شادی کرتے ہو اس طرح کے لوگ جو اپنی عورت پر اپنا محل سجانا چاہتے ہیں ان کی حیثیت بہت زلیل ہے بہت زلیل میں آپ کو بتاؤں تم برباد ہونا چاہتے ہو جس کی خواہش ہے وہ مجھ سے پوچھ لے میں بتا دوں گا توبہ استغفراللہ کوئی نہیں چاہے گا ہر کوئی برکت کا راستہ ہم سے پوچھتا ہے لیکن یہ راستہ بھی میں بتا دیتا ہوں جو اپنا بزنس اور اپنی برکت سب برباد کرنا چاہتا ہے اس کے لئے بعض بزرگوں نے فرمایا وہ اپنی بیوی سے زبردستی اس کا مال لے کر کے بزنس میں لگایا ہو وہیں سے شروعات ہو جائے گی نہوست کی اس کے دل کو توڑ کر جو مال لے جا کر کے لگاؤ گے تو پھر وہاں سے ہاں بخوشی دینا اور بات ہے پسندیدگی کے ساتھ دینا اور بات ہے بہت سارے لوگ شادیوں کے بعد اپنی بیویوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کا سارا زیور اٹھا کر لے جا کر رکھ دیتے ہیں اور اس پر تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہاں کی برکت ہے اور تم اپنی دکان سجانے جا رہے ہو تمہیں تو شادی اسے لیے کرنے کا حکم ہوا تھا ایک کمزور مخلوق تیرے نکاح میں آ رہی ہے تو کما اور اسے کھلا یہاں الٹا ہو گیا اسی سے تو کمانا چاہ رہا ہے یہ الٹا نہیں ہو گیا بہت سارے لوگ یہ انتظار میں رہتے ہیں شادی ہوگی تو ابھی مانگنا کیا کیا ہے کار مانگیں کی بائیک مانگیں اور کیا کیا چیزیں مانگیں ان بھیکاریوں سے تمہیں کہتا ہوں کھٹورا لو اور گلی گلی گومو ہر جگہ جاؤ ایک سال میں بہت کچھ مل جائے گا اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میرے عزیزو ایک خاتون سے اور اس کے باپ سے اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو ہاں مانگنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں پہلے کھل کر مانگتے تھے بولتے تھے یہ یہ چاہیے لسٹ آتی تھی سارے لسٹ آتی ہے خاتون کے گھر میں سسرال لیکن ابھی کچھ نہیں ہماری کچھ بھی خواہش نہیں ہے ایک اچھی شادی کر کے بھیج ہو اچھی شادی کرو اچھی شادی کا مطلب ڈینی سن میں ہونا چاہیے میں تو یہاں نام لے رہا ہوں تم دبا کر کے اپنی خواہشوں کا ذکر کرو اور اسی میں دبے لفظوں میں ساری چیزیں ہوں ہم کو کچھ مت دینا اپنی بیٹی کو ہی جو کچھ بھی دینا ہے دے تو اور باپ بیٹی کو جو جو دے بات میں تانہ ماریں گے کیا تیرا باپ اتنا نااہل ہے تجھے ایک واشنگ مشین نہیں دیا تجھے ایک پلنگ نہیں دیا تجھے ایک تجوری نہیں دیا تم تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں چاہیے عزیزہ نگرادمی یہ بھی طریقہ بھیک مانگنے کا ہی ہے بھیک مانگنے یہ جہیز کی لانتوں کو ختم کرو جو وہ اپنی خوشی سے لے آئے وہ اس کا مال ہے تمہارا نہیں عورت جو اپنے گھر سے لاتی ہے وہ اس کا خود کا مال ہے شوہر کا نہیں نہ سسرال کا ہے عورت جب تک چاہے اسے استعمال کرے وہ اجازت دے تو دوسرے استعمال کریں تم شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہو اگر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے استعمال کیا اس کے مال کو کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی اس کی نیکیاں ضبط کی جائیں گی تم حقوق العباد میں گرفتار ہو جاؤ گے یہ مسائل ہلکے نہیں ہیں اس لئے میرے عزیزوں وہ اور ہوں گے مجھے یہاں معلوم ہے کہ یہ رواج کیوں آئے جانتے ہیں یہاں پر ہندووں کے یہاں یہ ماحول ہے جہیز کی رسم بہت خطرناک بلا ہے ان کے ہاں آج بھی عورتیں جلائی جاتی ہیں جہیز کے نام پر بعض سٹیٹ ایسے ہیں آج وہاں جہیز کے نام پر بہت خطرناک معاملات سسرال والے کرتے ہیں یہ رسم و رواج پہلے سے چلی آئی جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ ایڈاپ کیا ورنہ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو عرب میں جاؤ شادی کرنا مشکل ہو جائے گا ہاں وہاں پر تم کیا مانگو گے تمہیں باپ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا لڑکی کے لڑکی کا باپ کچھ نہیں دے گا بلکہ پلس لڑکی تم سے مانگتی ہے ایک لاکھ روپے مہر میں رکھ تب میں شادی کے لئے تیار ہوتی وہاں عورتیں مانگتی ہیں سعودی میں تو آدھا کلو پو کلو سننا مہر میں دینا پڑتا ہے بیچارے کتنے نوجوان ایسے کماتے کماتے مہر کی رقم چالیس سال کے ہو جاتے ہیں باہر وہاں عرب میں آج بھی یہ رواج عورت کا حق ہے مانگنا مرل کیا مانگے گا یہاں جو ہمارا معاشرہ بدلہ ہے اس کی وجہ ہماری صحبت ہے جو دیکھ رہے ہیں ہم ادھر ادھر یہ صحبت کا اثر ہے جو تمہارے ہاں جہیز کی لانت آگئی اسے نکالو اپنے ہاں سے اور کسی بھی عورت کے گھر اس کے باپ پر بلا بن کر کے نازل نہ ہو جب تم باپ بنو کے تمہیں پتا چلے گا ایک جگر کے ٹکڑے کو بیٹی کو رخصت کرنا کتنا سخت ترین معاملہ ہوتا ہے میرے عزیزو جن بچیوں کو ہم اپنے گودوں میں پالے ہوتے ہیں انہیں بڑی کیے ہوتے ہیں انہیں پڑھائے ہوتے ہیں کھلائے ہوتے ہیں ہر عید بکر عید پر انہیں پہنائے ہوتے ہیں ان ننی سی کلیوں کو جب باپ رخصت کرتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے پھر تم جانتے نہیں اس کے گھر سے پوری کی پوری ذات لے کر آ رہے ہو پھر اس پر پلس تمہیں اور مال بھی چھائیے پیسے بھی چھائیے کیا یہ رواج ہمارے ہاں نہیں ہے رسم کرو تو لڑکی کے گھر میں شادی کرو تو لڑکی کے گھر میں پورے اس کارکرم میں صرف علیمہ ایک ہی ہے جو مرد کے گھر میں ہوتا ہے باقی کیا ہے سب عورت کے گھر میں کرنا ہے بچہ ہو جائے چلہ اس کے گھر میں ہاں جتنے بھی رسم ہیں ارے شادی کی تاریخ فکس کرنی ہے تم اپنے گھر میں بھی تو کرا سکتے تھے نہیں لڑکی کے گھر میں ہی کریں گے جا کے جب جب جائیں پورے خاندان کو لے کر اتر جائیں راشن ختم ہو جائے یہ بلا نہیں ہے تو اور کیا ہے گھر کے کچن پر مصیبت نازل ہوتی ہے ہر مہینے دو مہینے میں یہ اس طرح کی حرکات کسی ایک گھر کے ساتھ جو ہو رہی ہیں اس سلسلے کو کب ختم کریں